منظر فضائے دہر میں سرجن ڈیتھ اگر آپ کی کسی وجہ سے بھی ہوتی ہے آپ کسی نالے میں گر گئے ہول میں اچانک سے انتقال ہو گیا آپ کا یا پھر کوئی بھاری چیز کہیں نا معلوم جگہ سے آپ کے سر پر لگی اور آپ کے اسے ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر آپ جو ہے اچانک ہی ساری امباتیں ہوتی ہیں اس میں بھی یہ ہوتا ہے اچانک اس کے علاوہ اگر بم بلاسٹ کہیں پہ ہو جاتا ہے تو وہاں پر بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں تو اس طرح کی جو ساری امباتیں ہیں یہ تمام لوگ شہادت کے زمرے میں آتے ہیں لیکن ایک بات ہمارے ناظرین کے بھی حوالے سے سمجھنے کے لئے بہت ضروری ہے اور آپ کے لئے بھی ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ اب ہم حیرت میں پڑھ جائیں گے اللہ علامہ صاحب نے تو ہر کسی کو شہادت ڈیکلیٹر کر دیا ہے تو پھر وہ جو شہید جو پہلا والا تھا وہ کہاں گیا یہ جو پہلا والا شہید ہے اس کا مقابلہ کسی بھی قسم کی شہادت سے نہیں ہو سکتا یہ سب سے ٹاپ پر ہے اور یہ وہ شہید ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی اسی حال میں اٹھایا جائے گا وہ شفاعت کروائے گا اس کے سارے گناہ بخشے گئے وہ ڈائریک جنت میں جائے گا جنت میں جو چاہے استعمال کر اس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا وہ جنت میں ایمان کے ٹہل رہے ہوں گے تو یہ سارے مراتب ان کے لئے ہیں جو پہلے باری شہید کے اقسام میں شامل ہیں لیکن جو باقی اقسام ہیں اس میں یہ فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کم اس کم گناہ معاف فرما دے گا لیکن جو باقی جو چیزیں اس کے وہ اہل تو نہیں ہو پائیں گے کہ شفاعت کروانا بلکل ایسا ہی ہے تو دیگر جو شہادتوں کے اقسام اس کے اندر وہ پھر بل احیاء کا جو قرآن کی جو آیت آئی ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو تو مردہ نہ کہو وہ زندہ ہیں وہ صرف پہلے والے ٹائٹل ہیں جو اللہ کے راستے میں مار دیئے جائیں جن کی شہادتیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو جائیں تو یہ ٹائٹل سارے ان کے لئے ہیں لیکن سواب کے اعتبار سے گناہوں کے بخشش کے اعتبار سے فضیلتیں دوسرے شہادت والوں کے لئے بھی ہیں مطلب ان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے گناہ معاف ہو جائیں گے اور مطلب ان کے لئے احیاء والا کونسپٹ نہیں آئے گا یہ بات ہے اچھا اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب ہوئی اور اس پہ ذرا سنو کروشی یہ بالکل شہادت اور یہ ایک ایسا مرتبہ ہے کہ اس کو خود اللہ کے نبی نے چاہا ہے تو اس کی اہمیت کا بندہ درگا سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی کو یہ مطلوب تھی اور ایک مقایسہ آئے کہ اہود کے پہاڑ پہ اللہ کے نبی چڑھ رہے تھے تو آپ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اور عثمان و عمر موجود تھے تو اہود کا پہاڑ جھومنے لگا اللہ کے نبی قیامت کی وجہ سے محبت میں فرطہ محبت علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر اہود کا پہاڑ حضور قیامت کی وجہ سے جھومنا شروع ہو گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو ہے ذرا سا سردنشک کی اور فرمایا کہ یہ طرح مشل کیوں رہا ہے کہ تجھ پر ایک صدیق اور دو شہید سوار ہیں اللہ هو ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دیکھی چار صحابہ میں سے جو خلافہ راشدین میں گزرے صدیق اکبر کو تو شہادت سذری ملی یہ باقی تینوں صحابہ کو اللہ تعلیٰ نے شہادت کا مقام عطا فرمایا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لے آپ عثمان غنی کی مثال لے پھر مولا کائنات کی مثال لیں تو شہادت یہ ایک ایسا مقام ہے جس کو اللہ کی نبی نے پسند فرمایا آگے چلیے آپ نے شہادت علی کی حوالے سے فرمایا ہے حضرت علی کی زندگی ایسی ہے کہ جو آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی اللہ کی رافتے میں لگا دی ہے ایک دو جملوں کے اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی کیونکہ میرے ناظرین سارا سننا چاہیں گے اور حضرت عثمان نے کہا نہیں کہ شہادت کے بعد پھر راجع دو دو جملوں کے حوالے سے جی ماشاءاللہ سب کو پتا چل جائے کہ شہادت کے رضبے میں یہ خلفہ راشدین جو ہے تین خلیفہ کو شہادت کا رضبہ میرا ان کے حوالے سے بھی سب مستقیص ہو سکیں گے یہ آپ نے بہت اچھا اشارہ کیا اور میں یہ چاہتا تھا کہ آپ نے اسے یہ سوال کریں کیونکہ ہم اور آپ حضرت علی کے وہ ماننے والے ہیں سارے صحابہ کو ماننے والے ہیں میں بار بار آپ کے سامنے صدیق اکبر کا بھی ذکر کر رہا ہوں اور فاروق کا بھی نام اس لئے لے رہا ہوں کہ ہم وہی عمی علی کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے دل میں صحابہ اکرام کا دب اور احترام اللہ کا شکر موجود ہے تو اس حضور کے جو یار ہیں جو چار یار ہیں وہ سارے ہمارے سر کے تاج ہیں حضرت عمر کی شہادت جو ہے وہ نماز میں ہوئی ہے نماز کے لئے آپ جا رہے تھے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ ابو لولو فیروز نے حملہ کیا مبارک کی شہادت ہو جاتی ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت قرآن کی تلاوت کرتے ہوئی ہے اور مدینہ مبارک کی سرزمین ہے باغیوں نے محاصلہ کیا ہوا امام حسن حسین پہرے پر کھڑے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ اوپر سے کھوٹ کر کے وہ داخل ہو جاتا ہے اور عثمان غنی پر جو ہے وہ ضرب لگاتا ہے اور آپ کے جو خون مبارک ہے وہ قرآن مجید فرقہ نحمید کی آیت پر گرتا ہے آپ کی زوجہ محترمہ حضرت نائلہ وہاں پر موجود ہیں ان کی بھی جو ہے فنگرز معافشدی زخمی ہو جاتی ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت اس طریقے سے مدینہ منورہ میں ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد اب آجائیے مولا علی کی بات کرتے ہیں تو مولا کائنات کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ جنگوں سے تعبیر ہے اور جہاد سے تعبیر ہے اپنا سب کچھ اللہ کے راستہ میں لٹانے سے تعبیر ہے بچے بھی لٹا دیئے بعد میں حسن و حسین بھی قربان کر دیئے اور اپنا سب کچھ حضور اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیا ہے آپ نے ہمیشہ کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ اس وقت کوفے کے اندر موجود ہیں اور آپ نے پہلی بار مدینہ منورہ سے کیپٹل کو چینج کیا ہے کیپٹل ہمارا پہلے مدینہ میں تھا حضور کی زمانے سے لیکن عثمان غنی کی زمانے تک ملک شام والوں کا مطالبہ تھا کہ کیپٹل چینج کیا جائے کیونکہ امیر معاویہ کا مسئلہ وہاں شروع ہو گیا تھا خلافت کے حوالے سے تو حضرت علی نے اتحاد قائم کرنے کے لئے مسلمانوں کو باہم یکجا کرنے کے لئے اپنے ان کی مطالبے کو تسلیم کر لیا اس میں کوئی مماریت نہ تھی کہ مدینہ سے کیپٹل کو ہم چینج کر لینے کوفہ میں ان کے مطالبات کو مار لیے جائیں بہرحال لیکن کوفے میں آنے کے بعد کوفے والوں کی بے وفائیاں کوفے والوں کی غدداریاں کوفے والوں کی بے رہ رویہ ان کے پیچھے پروپیگنڈا کرنا سادشے کرنا پھر اس زمانے میں جو خارجی لوگ تھے ان کا حضرت علی کے خلاف پروپیگنڈا کرنا سادشے کرنا اپنے عروض پر چلا گیا یہاں تک کہ بعض خارجیوں نے حضرت علی کو معاذ اللہ اسلام سے بھی نکال دیا باہر یعنی کہ وہ شخصیت کی جس کو دیکھ کر ہم مسلمان ہوں جس کو دیکھنا بھی عبادت حضور نے فرمایا اور جس کے بارے میں کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا اور جس کا علی نہیں اس کا محمد نہیں جس کے علی ہے اس کے محمد ہے جس کا محمد ہے اس کا اللہ ہے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور علی دونوں جہان میں میرے بھائی ہیں تو اتنی بشارتیں ملنے کے بعد وہ کیسے بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ فتوہ کفر لگایا مولا علی کی ذات کے اوپر جن کی ذات این ایمان ہے جن کو ماننا این ایمان ہے جن کو دیکھنا آئیں عبادت ہے بہرحال لیکن سادشیں طویل پکڑتے ہی گئیں اور مسئلہ اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہم طوالت کے ساتھ یہاں پہ ایک رات کو خرجیوں نے پروگرام بنایا کہ بیک وقت تین شخصیات کو شہید کر دیا جائے دیکھیں سادش کس طریقے سے ہوتی ہے اسلام کے اندر یہاں پہ امیر مابیہ کو شہید کر دیا جائے آس ہے مسئل کے گورنر ان کو شہید کر دیا جائے اور حضرت علی کو مسئلہ میں شہید کر دیا ایک ہی رات میں بیک وقت تین شہادتوں کا بقیدہ پرانڈ بنایا گیا اتفاق کی بات ہے کہ امیر مابیہ کسی وجہ سے مسجد میں نہیں پہنچے دوسرے بھی جو گورنر تھے مصر کے وہ اپنے مصرفیات کی وجہ سے مسجد میں نہیں پہنچے لیکن چونکہ حضرت علی کا وقت شہادت قریب آ چکا تھا اور حضرت علی کرم اللہ حضرت کرنی معمول کے مطابق مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو وہ شخص جس نے آپ کو بعد میں شہید کیا ہے وہ کپڑے لپیٹے چادر میں مسجد کے اندر سو رہا ہے اور حضرت علی رضی طانعہ اور اس کے پاس سے گجرے ہیں اور آپ دیکھئے کہ علی وہ ہیں جو دیکھیں تو دیوار کے پیچھے کا ان کے سامنے سمجھ میں آ جائے اور مارے فتح الہی سے بھرپور ہیں لیکن چونکہ علی کو شہید کرنے والا وہاں لیٹا ہوا ہے تو آج آپ نے اس سے کچھ نہیں کہنا ہے وقت قضاء کی زندگی آ چکا تھا حاصل میں تو علی وہ جو رات موت کو یاد کر کے سونے والا آج وہ شخص قاتل سامنے موجود ہے آپ نے اسے نظر انداز کیا مسلی کی جانب بڑے تو آپ کے اوپر پیچھے سے جو ہے اس نے اوقع پٹی پروار کیا ہے اور اس قاتل نے جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ہے آپ دیکھیں نام مسلمانوں والا رحمان کے معنی اللہ کا بندہ لیکن خارجی اتنا شدید تھا وہ اور حضرت علی کی عداوت میں حضرت علی کے بغض حضرت علی کے خلافت کے خلاف اتنا کھڑا ہو چکا تھا عداوت کے اندر علی بیت کے بغض میں کھڑا ہو چکا تھا کہ اس نے علی کو شہید کرنا چاہا پلان بنایا اور کنپٹی پر پیچھے وار کیا خون نکلنے لگا تو آپ کی داڑی مبارک یہ ساری تر ہو جاتی ہے اور آپ کے علم اگر ہو تو یہ بات زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا تھا کہ اے علی جب تیلی کی کنپٹی تیلی داڑی خون سے تر ہو جائے تو اس وقت تو مجھے یاد کر لینا اللہ حب یہ وہ وقت تھا حضرت علی کی زندگی کا کہ جب آپ نماز کی طرف پڑھ رہے ہیں اور یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ خون جو ہے وہ داڑی سے تر بالکل مکمل بھر جاتا ہے اور پیچھے سے امام حسن آئے پشت سے آپ کو سمالے دیا تو حضرت علی کے زمان پر ایک ہی الفاظ تھے کہ بیٹا مجھے بتاؤ کہ میری داڑی جو ہے وہ خون سے تر ہو گئی ہے یہ کچھ باقی ہے تو امام حسن نے جملہ کہا کہ بابا جان لگتا تو یہی ہے کہ داڑی آپ کی خون سے تر ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو جملہ اب میں کہنے جا رہا ہوں یہ میں ناظرین کے لیے آپ کے لیے میرے لیے ایک مشہل رہا ہے اور حضرت علی کی زندگی کا ایک باب کمار اپنے عروج پر جاتا ہوا نظر آتا ہے حضرت علی کے جملے تھے آپ نعرہ لگا رہے تھے اس اعلان کا تو یہ وہ وقت تھا وقت شہادت کی جس شاندار انداز سے نماز کے اندر آپ کو شہید کیا گیا اور آپ نے شہادت کو اپنے گلے سے لگایا ہے اور یہ اسی اللہ کے نبی کے اشارے بات کی طرف اشارہ تھا کہ جب اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اے علی جب تمہاری کیفیت بن جائے اس کا مذہب ہے تم اس سے مراقات کرنے کے لئے آنے والے ہو تو یہ شہادت کا آپ کا معاملہ ہو جاتا ہے پھر آپ کی جسد اتہر کو بڑے خفیہ طریقے سے جو ہے بتفنایا گیا تو آج بھی ہم اور آپ جو ہے بہت سارے اہل ایمان ان کی صحیح مزار کی نشاندی کی حوالے سے مطبع نبی نہیں ہے لیکن یہ قوی اس پاتھ پر لوگوں کا جو ہے وہ اشارہ ہے کہ نجف اشرف ہی جو ہے وہ آپ کا مزار مبارک ہے وہاں پر آپ آرام فرما ہے لیکن بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی جسم مبارکوں کی سواری پر ڈال دیا گیا اب وہ کس سمت گیا ہے وہ اللہ اس کا رسول جانتا ہے وہ لوگ اس کے بارے میں باقابر نہیں ہے لیکن آج کر کے ہمارے اس قوی جو ہے وہ اشارہ کی طرف جو ہمارا یقین اور ہمارا نظریہ آپ کے مزار اترس کا بنا ہوا ہے وہ نجف اشرف کے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں آپ کو جو ہے وہ دفن کیا گیا ہے اسی احسانہ کی بنا آپ دیکھیں کہ وہ ذات جس نے زندگی اپنی ساری اسلام کے نام پر لگا دی اور دین کے لیے کیا کچھ قربانیاں اپنی نئی پیش فرمائی ہیں اللہ فبر کبیرہ بدر کے میدان میں خیبر کے میدان میں اہد کے میدان میں غزبہ خندق کے موقع پر فتح مقتہ کے موقع پر حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے بچپناہ اسلام میں گزارا جوانی اسلام میں گزاری ہے اور اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف فرما دی ہے لیکن اسلام میں سادشوں کا اتنا بڑا امبار آج بھی لگا ہوا ہے وہ زمانے کے اندر بھی تھا جس کا حضرت علی نے مقابلہ کیا اور ڈٹ کر کھڑے رہے اپنی جگہ پر قوی طریقے سے جب بھی آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں کامیاب ہو گیا یعنی کہ آپ نے اپنے اس خلافت کے منصف کو سماغے رکھا اس کو ہلنے نہیں دیا آپ نے اور یہ علی کا سینہ تھا کہ جو پہاڑ کی طرح وہاں پر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا فطروں کے سامنے اور بڑے بڑے اپنی جان تک آپ نے اللہ کی راستے میں قضبان فرما دی ہے کہ آپ اسلام کو جو ہے وہ ہلنے وہ اپنے زمانے میں نہیں دیا بہت اچھی بات آپ کے بات سن کے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن لے تو میرے خود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ تو بات ساری یہ کہ میرے ناظرین بھی دیکھ رہے ہوں وہ بھی انشاءاللہ جب اس تمام چیزوں سے مصطفیز ہوں گے اہلِ بیت کی تو بات ہی ماشاءاللہ بھی انہوں نے قربانیہ دی ہے حضرت امام حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر بھی اگر دو چار کلام ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں آگے اس طرف بڑھتا ہوں میں بالکل کرنا چاہتا ہوں آج انشاءاللہ ہم قرآن کی یہ والی آیت تداوت کریں اکبل کی کلم نے کی یہ والی آیت انما یرید اللہ لیوتاہیرکم لیوتیبانکم مریض ساہر بیتی ویتاہیرکم تطہیرہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہا پاکیی کو اہلِ بیت کے قرآنوں سے دور فرما دیا ہے اہلِ بیت کی پاکیی کا بیان خود اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے بے اجازت جن کے گھر جبدیل آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلِ بیت کہ اہلِ بیت کا گھرانہ ہے کہ جہاں پر جبدیلیل امین علیہ السلام بے غر اجازت کی تشریف لے کر نہیں آتے ہیں پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خود بھی یہ جو تمہارے لیے میں نے سب کچھ قربانی دین پھیلانے کے حوالے سے کی طائف میں نے برداشت کیا پتھر کھائے مقیم گرمہ میں کس کس طرح کی عذیتیں میں نے برداشت کی اس کا سلامت تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے اہلِ بیت سے محبت کرو میرے بچوں سے محبت کرو میری آل سے محبت کرو فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے اللہ اللہ الحسن والحسین ریحانت ایک تو جنت کے نوجوانوں کے سدار بھی ہیں اور حضور کی پھول کے خوشبو ہیں یہ میرے پھول ہیں میں ان سے محکتا ہوں میں حسن худحسین سے محکتا ہوں ہسین مجھ سے محکتے ہیں وہ حسن مجھ سے محکتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں حسن جو ہے وہ مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں اللہ کبیرہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ نے اہلِ بیعت کے حوالے سے بہت کیرخل ہمیں رہنے کا حکم ارشاعت فرمایا ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں اپنی بات میں کہ اہلِ بیت کی شان کے بیان کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ جب تک ان پر درود ہونا پڑا جائے آپ کی نمازی مکمل نہیں ہوتی اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکہ حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما صلیت علی ابراہیم دیکھئے کہ آلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے درود میں شامل فرما دیا ہے پس اسی بھی بفتو کرتے ہیں ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہم تو ہی آپ کے ساتھ ملتے ہیں چند دنوں کے بعد